آتنکیوں کو پالنے کی قیمت کیا ہوتی ہے اب یہ عمران خان اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے دہشت گردوں کو پناہ دینے پر کیا ہوتا ہے یہ پاکستان جان گیا ہوگا ایک بار پھر ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیا ہے لاکھ کوششوں اور چین کو ڈھال بنانے کے باوجود پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ سے باہر نہیں نکل پایا ہے ایف ایٹی ایف نے جون دوہزار اکیس تک پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں برقرار رکھا ہے اور ایف ایٹی ایف نے صاف کہا ہے کہ پاکستان نے یو این کے پرتیبندت آتنکیوں پر ایکشن نہیں لیا ہے ستائیس میں سے تین پوائنٹ ایسے رہے ہیں جن پر پاکستان نے کام بلکل نہیں کیا اور اس کی قیمت بھی اسے چکانی پڑے گی لیکن ابھی مشکل یہی ختم نہیں ہوتی ہے اب پاکستان پر بلیک لسٹ ہونے کا بھی خطرہ منڈرہ رہا ہے ایسے میں عمران صاحب گوڑ سے اس بات کو سن لیں آتنک پر ایکشن کا ڈھونگ نہ کریں بلکہ صحیح میں ایکشن لیں ورنہ پاکستان کے اور بھی بری دن آنے والے ہیں تو ایف ایٹی ایف کے گری لسٹ میں پاکستان کو رکھا گیا ہے ایف ایٹی ایف ایک ایسی سنستہ ہے جو پورے دنیا میں جو آتنگ وادی گتیویدیاں ہوتی اس میں جو پیسے کا استعمال ہوتا ہے فنڈ کا استعمال ہوتا ہے اس پر نظر رکھتی ہے اور پاکستان میں جس طرح سے آتنگ وادی فلتے پھولتے ہیں ان کا پورا کا پورا ایکنومک دھانچہ تیار وہاں پر پہلے سے موجود ہے اسے کو توڑنے کیلئے لگاتار پاکستان کو کہاں جا رہا ہے لیکن پاکستان باز نہیں آرہا صرف ڈھونگ کرتا ہے ستے چیزیں کرتا ہے اس کو لے کر فٹکار بھی لگ رہی ہے اور اسے گری لسٹ میں رکھا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کئی طرح کی آرتک پرتیبندیاں ہیں اور وہاں کے جو کمپنیز ہیں یا بینک سے بہت طرح کا کاروبار دوسرے دیشوں کے ساتھ نہیں کر پاتے ہیں کے لئے پاکستان پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ٹیررزم کا سپانسر ہے آتنک کے خلاف عمران سرکار نے صرف دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں کیا چھوٹے موٹے ایکشن لیا ہے بھارت میں ٹیرر اٹیک کروانے والے حافظ سعید کو سزا بھی سنا دی گئی لیکن وہ لگاتار ایکٹیو ہے ایف ایٹی ایف یعنی کی فاننشل ایکشن ٹاکس فورس کے پاس پکی جانکاری ہے کہ حافظ سعید اور مسود ازر کے ٹیرر گروپ پر سولیڈ ایکشن نہیں ہوا ہے جماعتود دعویٰ اور جیش محمد پاکستان میں بے خوف کام کر رہے ہیں ایف ایٹی ایف کے پاس آتنک کی سرگناوں کے انٹیلیجنس ویڈیو تک موجود ہیں پاکستان 2018 سے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں بنا ہوا ہے اس کے لئے اسے بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے لیکن اب بھی مشکلیں اور بڑھنے والی ہیں اس کی وجہ سمجھئے دراصل گری لسٹ والے دیش نویش کے لئے خطرناک مانے جاتے ہیں ایسے میں دیشوں کو وشو سنستائی زیادہ کرز نہیں دیتی ہے وشو بینک، ایم ایف، ایروپیہ سنگ سے کرز لینے میں پریشانی ہوتی ہے ساتھ ہی کئی آرثک پرتیبندوں کے لگنے سے ان پر خطرہ بڑا رہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیشا نردیش نہیں ماننے پر پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا تین سال سے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے اور یہ پاکستان کے لئے شرم کی بات ہے کہ یہ اس سے بھی شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے چینلز پر اسے اپلبدی کے طور پر دکھایا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا اسے بڑا اچیومنٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چوبیس پوائنٹ پورے کر لیا ہے